بہت سارے لوگ کے ساتھ علاجی کا مسئلہ رہتا ہے اس نسکے کو آپ کسی بھی علاجی کے لئے استعمال کے لئے انشاءاللہ آپ کو حرام مل جائے گا وہ بھی دو سے تین دنوں میں انشاءاللہ تو چلیے آپ نے ڈرنک بنانا کس طرح سے نیم کے درخت کے پتے لے لینے اپنے ایک کپ پتے لے لینے اور اس کے اوپر جو گول گول اس کے بیج لگے ہوتا ہے اس کا جو پھال ہوتا ہے نمولیاں جیسے کہتے ہیں آدھا کپ آپ وہ لے لیں پتوں کو اور نمولیوں کو اچھی طرح سے پیس کے چٹنی منا لیجئے اور اس چٹنی کو دو کپ پانی میں ڈالیں یا ایک کپ پانی میں ڈالیں یا ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو اپنے پکانا ہے اس طرح سے ان کا اثر جوڑی نکل جائے گا اور وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے تو اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں چار پانچ منٹ پکائیں اس کا اثر پانی میں چلا جائے گا اس کے بعد اس کو چھان کے پانی علاق کر لیجئے اور باقی درجو پتے وغیرہ وہ نکال دیجئے اس پانی کو آپ نے صبح نہارموں پینا ہے اگر آپ زیادہ نہیں پی سکتے آپ ایک کپ پی لیں لیکن آپ نے لازمی پینا ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے اندر آپ نے کوئی چینی نمک کچھ نہیں ملانا دوا بھی کر بھی ہوتی ہے اسی طرح سے ڈرنک بھی تھوڑا سا کر رہا ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں آپ جو ہے نہ وہ ہمت کر کے پی جائیں الرجی سے بھی تو آپ کو چھوٹ کر رہا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے چہرے پر الرجی ہے یا جسم پر ہے سر میں ہے بازوں پر کہیں بھی ہے تو آپ نے نیم کے پتے اور اسی طرح سے نمولیوں کا جس طرح سے ہم نے پانی نکال دیا اس کو اب زیادہ مقدار میں یعنی کہ دو گلاس تین گلاس اس طرح سے جتنا آپ کا الرجی کا مسئلہ ہے اتنا پانی میں اس کو پکا لیں اور پھر اس پانی سے آپ نے نہانا یا الرجی والی جگہ پر لگانا ہے یعنی کہ مان لیں آپ کے چہرے پر الرجی ہے تو آپ نے اس پانی سے دو دفع موں دھونے آپ کے بازوں پر الرجی ہے تو آپ دو دفع دھونے اس سے بازو دھولیجئے اس کے بعد سادھا پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی سے دھولیجئے صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم بس تو آپ دیکھئے گا کہ یہ پانی پینے سے اور ساتھ میں یہ پانی کے ساتھ چہرہ دھونے سے یا نہانے سے آپ کی کسی بھی قسم کی کتنی بھی شدید الرجی ہوگی انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر بلکل ختم ہو جائے گی نسکہ بلکل لازم ہوگا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شعر کر رہی ہوں اللہ کا نام لے کے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ بلکل صحت و تندرست ہو جائیں گے تو اب جب اور ہماری ختم ہو سکی اب چلتے ہیں اس کے لسن کے طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو جس دن آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو گے اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی بہت اچھی بات ہے اس پر غور کے ساتھ ساتھ ہے اس پر غور تو کیا ہی کرنا ہے آپ عمل ضرور کریے گا ٹھیک ہو گیا تو اب جو لوگ نئے ہیں چینل پر یا پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا میسیج مل جائے میسیج آپ کو کس طرح سے ملے گا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو جس پر سبسکرائب لکھا ہوئے اس کو کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک بٹن آ رہا ہے جس پر بیل بنی ہوئی ہے گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کریں اسے یہ ہوگا کہ جیسے ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فوراں میسیج مل جائے گا اور آپ فوری طرح بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے جب سبسکرائب کر لینا اس کے بعد بیل پہ کلک کرنا ہے پہلے نہیں کرنا پہلے سبسکرائب پہ کلک کریں پھر بیل پہ کلک کریں اور اس کے ساتھ مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لکھیں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے جھنیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس جائل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ